ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور اس حوالے سے جو بھی پریڈکشنز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیرو کارڈ ریڈر لالا روخ اس وقت شو میں موجود ہیں لالا روخ thank you so much for being with us سو سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بانی actually اب تو بانی ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کا اپنا سیاسی مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں والیکم السلام آپ کیسی ہیں ٹھیک ٹاک ہیں خریت سے ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹاک اچھا تحریک انصاف کے لیے ہم first card نکال رہے ہیں the strength the strength جو ہوتی ہے نا طاقت ہوتی ہے بھلے وہ اندر ہیں سلاحوں کے پیچھے ہیں اگر آپ شیر کو پکڑ کے سلاحوں کے پیچھے بھی ڈال دینا تو شیر شیر ہی رہتا ہے وہ گدر نہیں بن جاتا اور اگر باہر ایک اپنے کو بینر پہ شیر لگا کے اپنا سائن لگا لیتا ہے تو شیر نہیں بن جاتا actually عمران خان is at this time بہت زیادہ strength ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کے پاس ہے مسئلہ صرف ان کے ساتھ یہ ہے کہ he needs to use it properly ٹھیک ہے ابھی جو یہ فیصلہ آ گیا ہے ان کی seats کا اور ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں آزاد سیز جو تھی ہیں یا جو بھی آپ ان کو نام لے لیں جماعت اسلامی کہہ لیں یہ کہہ دیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں but this is the time when he needs to make the right decision so we want کہ عمران خان ایک proper decision لے ایک بہادری کا decision لے بہادری کا مظاہرہ کریں جسے کہ ہمیں کوئی better change اس ملک میں نظر آئے ٹھیک ہے اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں ابھی tribunals کا فیصلہ آنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں پاکستان طریقہ انصاف حکومت بنائے گی یا گرائے گی کسی ایسی position میں ہوگی tribunals کا فیصلہ آنا ہے پتہ ہے ہمارے ملک میں جو ہے نا سب سے بڑا مستہ وہ یہ ہے کہ جب فیصلے کرنے کا وقت آتا ہے وہاں پر ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو اگر نیچہ دکھانا چھوڑ دیں اور ہم یہ فیصلہ کریں یا یہ سوچیں the fool نکلائے fool کا مطلب یہ صرف نہیں ہوتا بے وقوف آدمی یا شخص بعض دفعہ فیصلے بھی بے وقوفی کے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے فیصلوں کا سوال کیا تھا تو اس میں آیا تھا کہ please سب کے لئے request ہے کہ اس وقت اپنی انانیت کو آپ کو بتاؤں کہ میں آج کل قرآن پاک کا ترجمہ سن رہی ہوں اور اس میں بار بار جو ذکر آ رہا ہے وہ انانیت ego egoistical self اپنے فائدے کو چھوڑ دیں اور ملک کی بہتری کا فائدہ سوچیں تو fool نہ بنیں make better decisions make a فیصلہ جس کے لئے سب کو فائدہ ہو بلکہ ٹھیک ہو گیا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت اگر ہم electricity مہنگائی کی situation دیکھیں electricity کے خلاف جو ہے وہ جماعت اسلامی کا بھی دھرنا جو ہے وہ اسلامباد میں جاری ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو electricity bills ہیں یہ حکومت کے گلے پڑھ سکتے ہیں حکومت کو ان کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے ultimately problems کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں میں تو ذاتی اپنا بتاؤں گی پہلے میں کل بل اپنا دیکھ کر آئی ہوں حکومت اس وقت سب لوگوں کے ساتھ ایک مزاق کر رہی ہے on all levels میرا تو خیال ہے ہر بندے کو اس وقت بہت حالت پر نکلنا چاہیے ٹھیک ہے اور protest کرنا چاہیے کہ وہ کیا رہا ہے last month مجھے zero zero bill آیا اس میں ہی نے مجھے کوئی لگا کے 295 آپ کے previous 295 آپ کے present ہے is that possible being an educated person is it possible کہ آپ کا previous reading بھی وہی ہے اور present reading بھی وہی ہے یعنی آپ نے پورے مہینے میں اپنے ایسی لگایا ہی نہیں آپ نے بدلی لگا ہی نہیں اور آپ بس یہ پیسے دے دے ہمیں پیسے دے دے ہمیں I think everybody in Pakistan should be out on the streets protesting against at least electricity کا اور ساتھ ہم بھی ساری باتیں انہوں نے پھر بڑھا دیا ان کے معایدے پھر کر دیے 30 years تک ہم لوگ اس معایدوں کے بیچ میں جکڑے گئے ہیں who did them initially ایک دوسری کو blame game کو چھوڑ دیں بھائی بس کر جائیں یہ میرا personal view ہے اب دیکھتے کہ cards کیا کہہ رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ the straw that drowned the camel ایک آخری تنکہ جس نے پورا کا پورا camel گرا دیا temperance اگر حکومت اس وقت proper طریقہ نہیں کرے گی temperance نہیں لائے گی اس کے بیچ میں solution نہیں لائے گی کوئی ایسا حل صرف بجلی کا نہیں مہنگائی کا بھی پوری دنیا مطلب پورے پاکستان میں ہم لوگ اس وقت اس طرح جی رہے ہیں جیسے ہمارے گردن کی اوپر کوئی رسی بندھی ہوئی ہے جس سے ہم لٹک رہے ہیں کس دن ہم آرام سے سکون سے سوئیں گے یہ روز آبی بھی میں باہر بیٹھی آپ کے وہاں ویٹ کر رہی تھی تو ایک نیا کوریڈور بنائیں نئی سڑکیں بنا لیں میرے گھر کے باہر ایک سڑک ڈیڑھ سال سے بن رہی ہے ابھی تک بن کے نہیں پائی پلیس ونیش دو ورک یو سٹارٹ جب اب سکول میں ہوتے تھے ہمیں ہوم ورک ملتا تھا دوسرے دن اگر نہیں کیا ہوتا تھا یا سزا دیتی تھی کس نے نقوی صاحب نے ایک سڑک کھو دوائی دیت سال پہلے ابھی تک وہ بنی نہیں کیوں اگر آپ اپنے کاموں میں پلیز اونچی اڑانے چھوڑ دیں بیسکس پر آ جائیں اور دیکھیں کہ لوگوں کے روزانہ کے کیا مسائل ہیں ان کو حل کریں تب تک آپ حکومت میں ہیں نہیں تو یہ حکومت بہت جلوی جانے والی ہے اچھا ایک اور یہ چیز اس کے سنم جاوید کیونکہ اب وہ رہا ہو چکی ہیں مقصوص نشستوں میں بھی ان کا نام ہے آپ کو کیا لگتا ہے پارلیمنٹ میں وہ کوئی کردار ادا کرے گی سنم جاوید پرسنلی تو میرا ہے کہ وہ بہت اچھا کردار ادا کرے گی اس کا کارڈ بھی جسٹس کا نکلائے یعنی وہ جو ہے نا لا کر لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی بات یہ ہے کہ مجھے جس بات کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی بینگ سکسٹی فائف کہ جب بھی کسی سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کام ایسا کیوں ہو رہا ہے تو وہ مجھے پرانی کہانی میرے نانا دادا کے وقت کی سناتا ہے کہ جی آپ کی نانی کا جو فراق تھا وہ اس کلر کا تھا اور اس کے نیلے سا ڈپٹا تھا اور فلانا تھا مجھے کوئی کہانی آپ نہیں سننی ہے مجھے جسٹس چاہیے میبی سنم سمجھے کوئی سنم اس وقت اس وقت تمپرنس لانا چاہیے اگر یہ ساری جماعتیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں سنم جیسی بہادر لڑکیاں ہمارے پی ٹی آئے کے اندر ہیں ہی نیسی تک اس تانس چلے میں بات کرتا ہوں یہ صرف یہ کہہ دینا میں کسی سے بات نہیں کرنی it's not a good policy بھرکو ٹھیک ہوگی اچھا آپ کو لگتا ہے نواز شریف لندن واپس چلے جائیں گے ان کو ٹکٹ کون دے رہے ہیں فری والا ہر دفعہ تو فری ٹکٹ پہ آتے جاتے ہیں یہ لوگ مزے کرتے ہیں یہ اب آپ کو بہتر پتہ ہے فری ٹکٹ پہ آتے ہیں یا فرج کے آتے ہیں the tower اب ان کو اوپر چڑھایا جائے گا دیکھو tower جو ہوتا ہے نا it's a یہ signs ہوتے ہیں ٹیرو کارڈ signs ہوتے ہیں tower پہ آپ چڑھ کے عظمت بھی حاصل کر سکتے ہیں برج خلیفہ دنیا میں مشہور ہے پہلے تھا سب سے اونچی بیلڈنگ جو تھی امریکہ میں کیا نام تھا اس کا جو پھر twin towers کے ساتھ جو پھر گر بھی گئی world trade center بات یہ ہے کہ بعض دفعہ world trade center میں دو جہاز آکے گر آکے اس کو دنیا میں تباہ بھی کر دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو بالکل چھپ کر کے آرام سے سائٹ پہ بیٹھ جانا چاہیے یا پھر اس tower سے چھلانگ نار دینی چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنا height دیکھ لی تین دفعہ وہ prime minister بن گئے اس ملک کے اب وہ اس کے بات کیا چاہ رہے ہیں دولہ بننا چاہ رہے تو شادی کر لیں شروانی پہن لیں اور دولہ بن جائے بلکل چیز he should have a hobby you know اس کے لیے politics نہیں ہے he's too old for it اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا جا رہی ہوں کہ اس وقت دھرنا جو ہے وہ جماعت اسلامی کا وہ جاری ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کوئی result positive نکلے گا جماعت اسلامی عوام کو relief دلوانے میں کامیاب ہو پائے گی کیونکہ مہنگائی کے خلاف ہے یہ دھرنا دیکھیں دھرنا میرا خیال ہے ہم سب کو نکلنا چاہیے دھرنا 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 ہر جگہ دھرنا کل وہ میں گئی wheel of fortune سب کو نکلنا چاہیے ہم سب کو نکلنا چاہیے اگر ہم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں اس ملک کو بدلنا چاہتے ہیں we should all be out we should all be out چلیں وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں بزنسز میں ہیں نوکنیاں کر رہے ہیں ان کو نیمیتا جو گھر میں بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی ہیں ہمیں ایک old women's camp بنا لینا چاہیے to protect our children's future ہمارا اس ملک کا future کیا ہے ہمیں سب کو ہی دیکھنا چاہیے صرف ہانڈی روٹی بنا لینے سے اس ملک کی تقدیر نہیں بدلیں بلکل ٹھیک ہے we need to change the future of Pakistan اور واقعی مہنگائی کے خلاف سب کو احتجاج جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اپنا اپنا contribute جو ہے وہ لازمی طور پر کرنا چاہیے نا it's our right thank you so much لالا رخ صاحبہ for being with us today